اسلام علیکم ویڈیو میں اسیل چوزوں کی زندگی کے پہلے سات دنوں کی بات ہوگی کہ پہلے سات دنوں میں ہم نے ان کی بہترین نشنما کس طرح سے کرنی ہے ہم نے کس طرح سے دیکھ بال کرنی ہے خوراکوں نے کیا کہہ دینی ہے کہ ان کی امواد کی جو شرع ہے وہ صفر پرسن رہے کیونکہ زندگی کے پہلے جو سات دن ہوتے ہیں وہ بہت کروشل ہوتے ہیں چکنز کے لیے اس میں ان کی کوتے مدافت بڑی کمزور ہوتی ہے اس لیے ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا برطاو کرنا ہے پہلے دن سے لے کے ساتھویں دن تک ساتھ ساتھ آپ کو ان کی گروتھ بھی دکھاتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو ان کی منیجمنٹ کے حوالے سے باتیں بھی بتاتا جاؤں گا کہ کن کن چیزوں کا خاص دیان رکھنا آپ نے تو سب سے پہلا جو سٹپ لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مرگی کے نیچے جب انڈے رکھے گئے تھے تو سب انڈو کا ویٹ کیا گیا وزن کیا گیا ہم نے جو پچاس گرام سے نیچے والے انڈے تھے ان کو الگ کر لیا جو پچاس گرام اور اس سے اوپر کے وزن والے تھے ان کو مرگی کے نیچے رکھا کیونکہ پچاس گرام کے نیچے کا جو وزن ہوتا ہے جتنا جتنا وہ نیچے آتا جاتا ہے اتنا کمزور چوزہ نکالتی ہے مرگی اور اتنا کمزوری کی وجہ سے اس کی کوتے مدافت کم ہونے کی وجہ سے وہ موسم کا وہ سٹریس کا حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتا اور وہ امواد کا شکار ہونے لگ جاتا ہے تو یہ ہو گیا سب سے پہلا سٹیپ دوسرے سٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی چوزے ہیچ ہوتے ہیں جب ان کا پہلا دن ہوتا ہے تو اس دن آپ ان کا پوٹا لازمی چیک کرتے ہیں بارہ گھنٹو کے بعد یا اٹھارہ گھنٹو کے بعد ان کا پوٹا آغاز میں تھوڑا خالی ہونا چاہیے کیونکہ بطور غزہ وہ یوگ کو استعمال کرتے ہیں زردی کو استعمال کرتے ہیں جو وہ ماں کی جانب سے لے کے آتے ہیں اس میں انٹی باڈیز شامل ہوتی ہیں اور انہی انٹی باڈیز کے ذریعے وہ چوزے ماحول کا مقابلہ کرنے کی ہلکی بھلکی صلاحیت رکھتے ہیں بہت زیادہ کوئی مضبوط قسم کی امیونٹی ان کے اندر نہیں ہوتی یہ میں آپ کو ڈے ون کے چکس دکھا رہا ہوں کہ ڈے ون پہ چکس کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے ان کی ونٹ لازمی طور پر دیکھا کریں وہ بھی ڈرائی ہونی چاہیے اور ان کی نیول یعنی کہ جسے ہم امبلائیکل کارڈ یا تنینی کا نام دیتے ہیں وہ بھی دیکھا کریں وہ بھی بالکل نارمل سی ہونی چاہیے اگر آپ کو کوئی ایسا چوزہ نظر آئے کہ جس کی نیول ہلکی سی اس طرح کی ہو کہ جس میں نمی زیادہ ہو یا جس میں جہاں پہ زہم لگاؤ تو اس کو فوری طور پر پر پائیوڈی لگا کے فوری طور پر اس کے اوپر کوئی ایسا جراسیم کچھ میٹیری لگائیں کہ جراسیم زیادہ نہ ہوں اس کے اوپر جیسے ہی چوزے آپ کے پاس ہیچ ہوتے ہیں ان کا باڈی ویٹ کرنے کے لیے اس طرح سے آپ کے پاس سٹرکچر مجود ہو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی وجہ سے انڈے کے اندر غزائیت کم ہونے کی وجہ سے یا نیوٹریشنل ویلیو کم ہونے کی وجہ سے کچھ چوزوں کا وزن کم آگیا ہے تو انہیں آپ فوری طور پر الگ کر کے ان کی ہینڈ فیڈنگ سٹارٹ کر دیں پہلے ہی دو دنوں کے اندر اندر حالانکہ یہ تھوڑا میند طلب کام ہے لیکن چونکہ ویڈیو کا ٹائٹل یہ ہے کہ پہلے سات دنوں کے اندر موٹرنٹی کو ہم نے زیرو کیوں رکھنا ہے تو اس کے لیے میند کرنا پڑتی ہے پھر تو سٹیپ میں یہ ہو گیا کہ چکس کو الادہ کر کے ان کو ہینڈ فیڈنگ کرانی ہینڈ وارٹنگ کرانی اگر آپ کو ملائی دستیاب ہے یا پھر آپ کو دہی دستیاب ہے یا پھر آپ کو کارمنیٹیو مکسچر یا الفا الفا سیرف اس طرح کی کوئی بھی چیز دستیاب ہے یا پھر سیپ کا سرکا تو یہ انہیں لازمی طور پر دیں خاص طور پر جو ابلے ہوئے انڈے ہوتے ہیں آگاز میں یہ بڑے امپارٹنٹ قسم کی ہوتے ہیں تو ان چیکنز کو ہم نے گھرے لوپ مانے پر میکرس بنا کے بھی دیئے انسیکس بھی بنا کے دیئے جنہیں ہم گھر پہ ریز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے انہیں سپروٹس بھی دیئے ویڈ گراس کے بھی اور مختلف قسم کی دالوں کے بھی اور سویا بھی ان کے بیچ کے بھی تو آستہ آستہ سے ان کا ڈے بائی ڈے باڈی ویٹ جو تھا وہ ٹونٹی ایٹ سے تھرٹی گرام تھرٹی سے تھرٹی ٹو گرام پھر تھرٹی فور گرام اس طرح سے کر کر کے وہ ڈے بائی ڈے ان کا ویٹ بڑھتا گیا یہ جو پوٹا ہوتا ہے یہ جب پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ہاتھ سے لگا کے ضرور چیک کیا کرے آغاز میں ایک مرتبہ اس کے اندر فیڈ آنی چاہیے اس کو کہتے ہیں سی ایف ٹی یعنی کہ کراپ فیل ٹیسٹ کا نام دیتے ہیں تو یہ کراپ کے اندر اس پوٹے کے اندر فیڈ کا آنا ضروری ہوتا ہے آغاز میں جو چوزے جن میں وینٹ پیسٹنگ ہوتی ہے یا جو ہلکے پھول کے بمار ہوتے ہیں ان کی یہ جو کراپ ہوتی ہے یہ جو پوٹا ہوتا ہے یہ پھولنا شروع نہیں ہوتا یہ بلکل ویسا ہی سکڑا رہتا ہے جیسے کہ بمار چوزو کا ہوتا ہے تو یہ ابھی جو ویڈیو کے اندر آپ چیز دیکھ رہے ہیں یہ چوتھے دن پر چکس ہیں چوتھے دن پر آکے آپ پھر سے ان کا باڈی ویٹ کرتے ہیں آپ ان کو بطور غزہ روٹی دیتے ہیں آپ ان کو روٹی بھگو کے بھی دے سکتے ہیں آپ ان کو چاول بھی عبال کے دے سکتے ہیں گندم کا استعمال کرنا باجرے کا استعمال کرنا بڑی امپورٹن قسم کی ٹریٹس ہوتی ہیں یہ پروٹین اور انرجی سے بھرپور قسم کے اجزاء ہوتے ہیں پھر آپ چوتھے دن پر آکے پانچھے دن پر آکے اگین ان کا باڈی ویٹ کرتے ہیں باڈی ویٹ میں آپ کو یہ اگین ایک یا دو گرام بڑا ہوا نظر آتا ہے سبزیوں کا استعمال کرنا چارے کا استعمال کرنا چوب کر کے دینا لیکن بہت زیادہ مقدار میں نہیں دینا کیونکہ اس کے اندر فائبر میٹیریل ہوتا ہے اور یہ ان کے موں کے اندر خوراک کی نالی میں ہے اور پوٹے میں پھانس جاتا ہے جس سے بعض کت اور چوکنگ کی وجہ سے ان کی موٹیلٹیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں آغاز میں ان کے لیے ٹائم نکالیں جیسے ہی یہ چوتھے دن پر آتے ہیں یا پانچھے دن پر آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے باہر لازمی نکالیں سورج کی روشنی میں انہیں لے کے باہر جب آپ آئیں گے تو ان کی الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے ان کی ایک تو بہترین قسم کی جو آگے پیچھے ان کے پروں کے اوپر وینٹ کے اوپر پنجو کے اوپر نیچے اور ٹانگو پہ جو جراسیم لگے ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے چاہے وہ پنجرے سے لگے ہوں چاہے وہ باہر سے لگا ہوں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ جراسیم کشی کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے سورج کی ریز کے اندر اس کے علاوہ آپ جہاں پہ بھی رات کو جکس رکھیں وہاں پہ آپ ڈیٹول کا سپریہ کر لے ہلکا پھل کا یہ بھی جراسیم کشی کے لیے ایک امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے تو جیسے جیسے ان کے دن آگے بڑھتے جائیں چوزہ تیسرے سے چوتھے دن چوتھے سے پانچویں پانچویں سے چھٹے دن کی طرف جاتا جائے اس کا ویٹ بڑھنا چاہیے اور یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ویٹ بڑھ رہا ہے یا کہ نہیں اگر تو ویٹ نہیں بڑھ رہا تو اس کا مطلب ہے خوراک کے اندر کسی نہ کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت ہے ان کو پریڈیٹر سے مفوض رکھنا ہے اس کے لیے آپ کو آغاز میں انہیں ٹائم دینا پڑے گا سب سے بڑا دشمن ان کا چوہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے یہ چکس رکھے ہوئے وہاں پہ کسی قسم کے کوئی سراخ نہیں ہونے چاہیے یا کوئی نیولا نہ گزنے پائے بلی نہ واپے آنے پائے کوئوں سے خاص طور پر بچانا ہے دن کو صرف آدھا گھنٹا یا پونا گھنٹا آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں آپ ان کے ساتھ چلتے رہے تھوڑی دیر اور سورج کی روشنی کی استعمال کروا کے آپ پھر انہیں واپس سکوپ کے اندر لے جائیں اور پنجرے کے اندر لے جا کے آپ کے پاس جو بھی چکس بہت زیادہ کمزور ہیں مثال ہے پچیس گرام کے چوبیس گرام کے ان کے اوپر مارکر سے کوئی نشان لگا لیں ان کے لیے اسی پنجرے میں اگر ایک الادہ چھوٹا سا خانہ بنا لیں یا الادہ کو پنجرہ رکھ لیں تو اس کو وہاں پہ آپ الگ سے فیڈنگ کریں گے تو وہ سٹریس فری فیل کرتا ہے اس کا بھی ویٹ گین ہوتا جاتا ہے اس کا بھی بہترین قسم کا وزر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اگین سے آپ کو جیسے یہ فیل ہو کہ اب ہمارے چکنز کا باڈی ویٹ بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو اس وقت اگر آپ کے پاس چکس سٹارٹر فیڈ جس میں 18 سے 20 پرسن پروٹین ہو وہ اگر دستیاب ہے تو اس کو بروئکار لیں وہ اپنے چکس کو دیں ہلکا سا بھی آپ کو ایسا فیل ہو کہ وہ بہار محسوس کر رہے تو کوئی نہ کوئی بہار والا اچھا سیرپ ان کے پر ٹرائی کرے پہلے دن دو سی سی ایک لٹر کے ساب سے اس کے اگلے دن ایک ایک سے اور اس سے اگلے دن ایک دو سے جیسے جیسے دن گزرتے جائیں کوئی بھی میڈیسن دیں اس کی ساتھ ساتھ ڈوز کم کرتے جائیں کیونکہ شروع میں جس وقت شدت ہوتی ہے اس وقت اس کی زیادہ ڈوز کا ہونا ضروری ہے ایک چیز بڑی خطرناک ہوتی ہے ان کے لیے ہیٹ سٹریس اگر آپ ہیٹ سٹریس فیل کر رہے تو اس صورت میں او آر ایس دیں یعنی کہ اورال ری ہائیڈریشن سولوشن یہ جسم سے جو الیکٹرولائٹس جو قیمتی اجزاء ضائع ہوئے ہوتے ہیں اس کو بحال کرتا ہے چکس کی انرجی منٹین رہتی ہے یا پھر متبادل کے طور پر آپ انہیں کلوکوز بھی دے سکتے ہیں تو یہ ڈیلی کی بنیاد پر ان کے باڈی ویٹ کو ترجیح دینا بڑی اہم چیز ہوتی ہے یہ ایک واحد فیکٹر ہوتا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی منجمنٹ کس طرف چل رہی ہے آپ کی دیکھ بال کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے یا کہ نہیں یہ ساتھویں دن پر چکس ہیں ان کو روٹی بھگو کے اور ساتھ ویٹ یعنی کہ گندم دے کے ان کی گروت یہاں تک پنچائی گئی ہے بہت ہی اچھا اور بہترین قسم کا ویٹ گین ان کے اندر ہو رہا ہے کسی قسم کی کوئی موٹیلٹیز کوئی اموات نہیں ہے ان کے اندر کوئی زیرو قسم کی ڈی فارمیٹیز ہیں تو یہ تو آپ کو کم نمبر آف چکس دکھا رہا ہوں آپ کے پاس زیادہ نمبر آف چکس بھی ہوں تو اس کیس میں بھی یہ ساری کی ساری منجمنٹل پریکٹسیز آپ اپناتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ والی فی میل وہ والی ماں جسے آپ نے انڈے لیے ہیں اور پھر اس کو آپ نے انڈو کے اوپر بٹھایا ہے اور چوزے نکلوائے ہیں اگر اس میں کسی قسم کی کوئی بماری نہیں آئی لائک انڈی کی یا آئی بی کی یا کوئی بھی دوسری مائیکو پلازما کی یا سارمن انلا کی تو آپ کو ان چکس کو آغاز میں کسی قسم کی کوئی میڈیکیشنز کی ضرورت نہیں ہے انڈی بائٹی کورس کروانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے فنگس فری ڈائیٹ دینی ہے انہیں آپ نے انہیں ایسے ماحول کے اندر رکھنا ہے کہ جہاں پہ جراسیموں کا لوڈ کم سے کم ہو تو ویٹ کرنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے چھوٹا سا کنڈا اپنے پاس رکھ لیں آپ نے پہلے ہفتے میں ان کا کم از کم کم از کم 50 گرام باڈی ویٹ لازمی طور پر اچیو کرنا ہے اور وہ ایسے ہی اچیو ہوتا ہے کہ جو میں نے طریقہ کار آپ کو ویڈیو کے ادھر بتائیں گریلو پمانے پر اجناس استعمال کریں ان کو بار بار فیڈ آفر کریں پہلی فیڈ جیسے ہی کھا لیں دوسری فیڈ پھر سے آفر کریں یہ نہ ہو کہ آپ صبح کو ہی اتنی زیادہ فیڈ ڈال لیں اور پھر آپ کہیں کہ سارا دن اب ہمیں فیڈ نہ ڈالنی پڑے وہ شام تک جا کے اسے ختم کریں اس طرح سے جو چکس ہوتے ہیں وہ لٹر ماس تو نہ شروع ہو جاتے ہیں لٹر ماس سے کیا مراد ہے کہ وہ ان کی اس طرح سے ہنگر ڈیویلپ نہیں ہوتی ان میں وہ بھوک نہیں پیدا ہوتی کہ جیسے بندہ کسی کمپیٹیشن میں ہوتا ہے کہ میں اجھے تھوڑی دیر کے لیے لنگر کھلنا ہے وہ میں نے کھانا ہے اور اس کے بعد مجھے نہیں ملنا تو جب بار بار ایک چیز دستیاب ہوتی ہے دستیاب رہتی ہے پڑی رہتی ہے تو اس کی اتنی پھر تڑپ نہیں رہتی تو اس لیے ان کے اندر ہنگر بڑھانے کے لیے دن میں آغاز میں تین سے چار مرتبہ مختلف اوقات پہ تقسیم کر کے ہم نے انہیں فیڈ دینی ہوتی ہے تاکہ ان کے اندر مقابلہ بازی پیدا ہو تو یہ مقابلہ بازی پیدا کرنے کے لیے اچھا ویٹ گین لینے کے لیے موٹیلٹیز کو ریڈیوس رکھنے کے لیے ہمیں یہ والی پریکٹسیز کرنی پڑتی ہیں جو میں نے ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو پہلے سات دنوں کے اندر موٹیلٹیز کو زیرو رکھنے کے یہ سارے کے سارے کو لیے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے کام آنے والے ہیں اگر آپ اس کاروبار کے ساتھ منسلی کے تو اپنے چکنز کو اس طرح سے ٹریٹس دیتے رہے جو میں ویڈیو کے اندر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ انہیں کھل کے ذریعے دیں یا پھر گوبر کے ذریعے انہیں کیڑے بنا کے دیں یا پھر آپ انہیں فلائز دیں کچھ بھی اس طرح کا آپ میٹیریل دیں جو کہ پروٹین کا سورس ہو تو یہ آغاز میں آپ کی فیڈ کاسٹ کو ریڈیوس کر کے کے لیے اچھا ویٹ گین لانے کے لیے انہیں میڈیسن سے دور رکھنے کے لیے بڑی امپارٹیڈ قسم کی سٹریٹیجیز ہوتی ہیں صرف آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ خوراک ڈالے وہ برطن وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے کیونکہ نیچے کی جنب سے بہت زیادہ انفیکشن جب خوراک کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو وہی چیز خوراک کی نالی کو خوراک کرنا شروع کر دیتی سانس کی نالیوں میں بھی مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں ان چیکس کو جن دنوں یہ ہیچ ہوئے ان دنوں تھریشر بھی لگے ہوئے تھے اس سے بچانے کے لیے بریق جالی کا استعمال کرنا کیونکہ سانس کے مسائل میں مبتلا آج کل کے موسم میں ڈھیر سارے چکنز کی اموات ہوتے سنی ہیں دیکھی ہیں تو یہ بڑی امپارٹیڈ قسم کی سٹریٹیجیز ہوتی ہیں کہ آپ انہیں موسم کے مطابق لے کے چلیں موسم کے مطابق سٹریٹیجیز کو آگے لے کے چلیں تو پوری امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کے کام آئی گی اپنا خیار رکھیے گا فی امان اللہ